بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ بن نزلہ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانساروں میں ہوتا ہے جو دعوت حق کے آغاز ہی میں ہر قسم کے نتائج و اواقب سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھے اور لوائے توحید کو تھام کر از سابقون الاولون کی مقدس جماعت کے رکن بن گئے ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا سن چار بعد بیست کے آوائل میں جب حکم خداوندی نازل ہوا کہ احکام الہی برملہ سنائیے اور مشرقین کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو آشکارہ کر دیا اور کھلے عام مشرقین کو راہ حق کی طرف بلانے لگے اس کے ساتھ ہی کفار قریش کے قہر و غزب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق پر جور و ستم کا ایسا لا متناہی سلسلہ شروع کر دیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سن پانچ بعد بیست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبس چلے جائیں جہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا چنانچہ چند صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم کا ایک مختصر قافلہ ہجرت کر کے حبس چلا گیا اگلے سال سن چھے بعد بیست میں ایک بڑا قافلہ آزم حبش ہوا اس میں حضرت عدی رضی اللہ عنہم ان کے فرزن نومان بن عدی رضی اللہ عنہم اور چچا اروہ رضی اللہ عنہم بن عبدالعزہ بھی شامل تھے یہ قافلہ خیریت کے ساتھ حبش پہنچ گیا اور اس میں شامل سبھی اصحاب رضای الہی کی خاطر ہن سے خوشی غریب الوطنی کی زندگی گزارنے لگے لیکن چند سال بعد حضرت عدی رضی اللہ عنہم شدید بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی مہاجیرین حبشہ میں وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حبش کے غربت قدہ میں سفر آخرت اختیار کیا اور وہیں پیوندے خاک ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی آمینہ رضی اللہ عنہ اور دو بیٹے نومان اور نوائم رضی اللہ عنہم اپنی یادگار چھوڑے حضرت عدی رضی اللہ عنہم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ان کے چچا حضرت عروہ رضی اللہ عنہم بن عبدالعزہ بھی وفات پا گئے اور حبش ہی میں دفن ہوئے یوں سرزمین حبش کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے تعلق رکھنے والے بہترین انسانوں کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہو گیا حضرت عدی رضی اللہ عنہم بن نزلک کے فرزند حضرت نومان رضی اللہ عنہم کا شمار مشہور صحابہ میں ہوتا ہے وہ بھی دعوت توہید کے آوائل میں والد گرامی کے ساتھ مشرب با اسلام ہو گئے تھے اور انہی کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبش آ گئے تھے والد گرامی کی وفات کے بعد وہ حبش ہی میں مقیم رہے بارہ تیرہ سال کی غریب الوطنی کے بعد جب مہاجرین کا ایک قافلہ حبش شعازی میں مدینہ ہوا تو حضرت نومان بن عدی رضی اللہ عنہم بھی اس میں شامل ہو گئے جب یہ صحابہ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے ہیں یہ سن ساتھ ہجری کا آغاز تھا انہی صحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے تیرہ برس گزر چکے تھے اور ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترس رہی تھیں مدینہ میں بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا گوارہ نہ ہوا سب بڑے ذوق و شوق سے ڈیر سو میل کا سفر تائے کر کے خیبر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابوسی کا شرف حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ برس کے ان بچھڑے ہوئے جانساروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ایک ایک سے معنقہ فرمایا اور ایک ایک کی پیشانی چومی پھر ان سب کو خیبر کے مال غنیمت میں شریک کر کے دوسروں کے برابر حصہ دیا حضرت نومان رضی اللہ عنہ ایک خوش گوش آئر اور بہت لائق آدمی تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں بیسان کا عامل یا محصل خراج مقرر کر دیا جب نومان رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلنے لگے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ پردیس جانے پر تیار نہ ہوئی چنانچہ وہ تنہا چلے گئے بیسان بڑا سر سبز اور شہاداب علاقہ تھا حضرت نومان رضی اللہ عنہ وہاں جا کر بہت مسرور ہوئے اور ایک دن بیوی کو بلانے کے لئے ایک شوق انگیز غزل لکھ ڈالی جس کے کچھ اشعار یہ ہیں کوئی ہے جو میری بیوی کو یہ خبر پہنچا دے کہ تمہارے شوہر کو شیشہ کے گلاس اور فیروزی جگ سے شراب پلائی جاتی ہے جب گانا سننے کو میرا جی چاہتا ہے تو سر راہ ناچنے والا چنگ نواز اور گاؤں کا مقدم مجھے گانا سناتے ہیں اگر امیر المومنین کو معلوم ہو جائے کہ میں ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹے قلعہ میں بیٹھ کر شراب پیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ناراض ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کسی ذریعے سے ان اشعار کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت نومان رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا تمہاری نظم میں نے سنی واقعی مجھے تمہارے یہ شعر برے لگے اور میں تمہیں معذول کرتا ہوں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار سن کر فرمایا بلا شبہ یہ اشعار مجھے بہت برے لگے ہیں اگر کوئی نومان کے پاس جائے تو اسے کہہ دے کہ میں نے اسے معذول کر دیا ہے علامہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت نومان رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر یا خود حاضر ہو کر صفائی پیش کی کہ یہ معذ شائری ہے حقیقت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا عذر قبول نہ کیا اور فرمایا ایسے اشعار کہنے کے بعد تم میرے عامل نہیں رہ سکتے